ملک بڑھ میں پیٹرال کی قیمتوں کے ساتھ ایشیاں قردو نوش کی قیمتوں میں بھی ہو شربہ اضافہ چکن سبزیاں پھلو اور دیگر ضروریات ایشیاں کے دام بھی بڑھ گئے کسی پر جانتے ہیں سیالکوٹ میں مجود نمائندہ عمر بڑھ سے جی عمر بڑھ سے ہلکوٹ کے شہری مہنگائی سے کس قدر پریشان ہیں اگاہ کیجئے جی بالکل ڈالر کی انچی اوران ملک بڑھ میں مہنگائی کا بہران عوام پریشان ملک بڑھ میں مہنگائی کا جو طفان ہے وہ شدت احتیار کر چکا ہے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے بات کریں اگر مرگی کی قیمتوں کے حوالے سے تو چکن کی قیمتوں میں بھی ہو شربہ اضافہ ہو چکا ہے پانسو بیس روپے فی کلو میں مرگی کا گوش جو فروت کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی ہو شربہ اضافہ ہو چکا ہے بات کریں اگر سبجیوں کی قیمتوں کے حوالے سے تو سبجیوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں پیاز جو ہے وہ دو سو ساٹھ روپے فی کلو میں فروت کیا جا رہی ہیں اس کے ساتھ جو لیسن ہے لیسن کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں چار سو ستر روپے فی کلو میں لیسنج فروت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر دوسری فلوں کے حوالے سے بار کریں تو فلوں کی قیمتیں بھی اسمانوں سے باتے کریں ہیں سیب جو ہیں وہ دو سو ساتھ سے دو سو ستر روپے فی کلو میں فروت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اگر کیلہ کی بار کی جائے تو کیلہ بھی ایک سو پچاس سے ایک سو ساتھ روپے فی درجن کے ساتھ سے فروت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ امام کا یہاں پر یہی مطالبہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے حکومت کو ہوش کے ناہن لینے چاہیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر اقزامت کریں دن پر دن جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اس سے عوام شدید کس طرح سے پریشان ہو چکی ہے تو شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پاکستان سے یہی شکوا ہے کہ حکومت خدارہ ہوش کے ناہن لیں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ شہری جو ہیں وہ سوک کی زندگی گزار سکیں جی